دنانگ ستہ اس تاری کو ستیم کمار کہا بمسودگی کا سوچنا جو ہے ان کے پیتا جی رات قریب دس بجے روپس پرتھانہ میں دیئے اس کے بعد ایفائیت درج ہوئے ایفائیت درج ہونے کے بعد پولیس انساندھان صرف کی اس کے نیفش ڈے اس کے نیفش ڈے قریب آٹھ بجے کے آس پاس میں رنسم کال آیا اور اس کے بعد دو تین بار کال آیا دن میں اس کے سماندھ میں وہیے پولیسہ دکھت کے پربار میں ابھی سریڈیا امریکیش ہیں ان کے دوارے ایک ٹیم گھٹت کیا ہے جس میں ایش ڈی پی ہوئے داناپور شیل کے پتہ دکاری داناپور کے پتہ دکاری روپس پور کے پتہ دکاری کھاگول کے پرباری سبھی لوگوں کو سمیلت کر کے ٹیم گھٹن کر کے چھپا ماری کارپرادم کیا گیا اور شام ہوتے ہوتے دو لوگوں کو گریفتار کیا گیا نیرج اور پرمود کو گریفتار کیا گیا ان لوگوں سے گھن پوستاج کیا گیا پوستاج کرنے کے بعد ستیم کا ڈیڑ بڑی آج پرابت ہوا ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ ہتیا آپ لوگوں دوارہ کب کیا گیا ہے ان لوگوں نے بتایا کہ جس دن ہم لوگ اس کو بلائے نیرج دوارہ ستیم کو فون کر کے بلائے گیا تھا بلانے کے بعد سام کو وہ قریب ساتھ بجے ان لوگ گانجا جا پلا کر کے ڈیوز کر کے چاکو سے ان کا ہتیا کر دیے ہتیا کرنے کے بعد پھر رات بھر ان لوگ رہے اس کے بعد سیکنڈ ڈے ان لوگ ہتیا کو چھپانے کے بودے سے پھر رینسوم کال کرنا سن کی ہیں ابھی ان لوگوں کے कارن کی ہے حیثے کے کارن کی ہے پلیچوں نے انسندوان میں بہت ساری باتیں آ رہے ہیں انسندوان میں باتیں اصپسٹ ہو گئی بہت ساری باتیں آن ہیں لڑکی کی بات آئی ہے اگر بھی بات آئی ہے ابھی انسندوان چال رہا ہے اصپسٹ ہو گئے ہیں یہ تو کون ہے جو پکرے گئے ہیں یہ لڑکے کے دوست ہے دوست ہے میراج اور پرمود دوست ہے اور چکیا بھی ایک اور پھرا رہے بھی جو چکیا چکیا پھرا رہا ہے ہاں نیکش ڈے ہتیا کے نیکش ڈے جو ہے پرینسل مانگ گیا تھا لگا پچاس لائک پر مانگ گیا تھا بعد میں باد پر کال میں پھر اس پاس نہیں کیا گیا کہ کتنا مانگا جا رہا ہے سنیفکس پر کیا کیا تھا یہ دونوں جو ہے چکیا چکیا کا بھی اپرادی کی تیاثرہ ہے جو پھڑا رہا ہے اور چکیا کے فادر کا بھی اپرادی کی تیاثرہ ہے اور یہ جو ہے جو نیراج ہے نیراج کے فادر کا گنیس کا بھی اپرادی کی تیاثرہ ہے پولیس پہلے ہی دن سے اسے کٹناپنگ کا معاملہ مانگ کر چل رہی تھی پہلے دن میں تو گمسکتگی کا معاملہ درد کیا گیا تھا اسی کو مانگ کر چل رہی تھی کہیں دیر ہوگی نیکسٹ ہے نہیں دیر نہیں ہوئی نیکسٹ دے جب رینسوم کال آیا تھا پھر اس کے مسنگ ریپورٹ پرابت ہونے سے پہلے ہی اس کا ہتھیا ہو گیا تھا سات بجے مسنگ ریپورٹ رات کے دس بجے کیس پاس میں ہوئی اور ہتھیا سام پر سات بجے ہی کر دیا گیا یہ بلائے تھا نیراج کال کر کے اس کو بلائے تھا ستیم کو چونکہ دوست تھا تو چلا آیا پھر لوگ اپنا ناستہ بغیرہ کیا ہے پھر سام کو یہ لوگ جا کر کے چاکو سے مارا ہے چاکو بھی ایتی برامہ دھو گیا ہے رپی ایس کالیج کے پیچھے میں ایک بارنڈری ہے سب لوگ ساتھ میں جا کر کے وہیں پر بیٹھے پیئے گانجا پیئے پیئے ان دونوں نے ہی ہوتا ہے کسی نیراج ہے چاکیا ہے پرمود ہے سبھی لوگ ساتھ میں ابھی ترہ ترہ کا بات آلگ لگ ترہ کا بات بتا رہا ہے چاکو مل گیا ہے چاکو مل گیا ہے پرائیمر پر اسی کیا رہا ہے سر آخر کچھ تو کارون ہوگا بتا گا ہمیں ملیا پھر بتا گا یہ کیوں کیا ہے ہمارے کی ریتلال کے بھرگے بھی ہیں ریتلال کا بھی سمبند ہے ریتلال کے اس کے پاس جو ہے ریتلال کے سیوگی سے رہے ہیں گٹنا سے کوئی ریلیشن نہیں ہے اور موٹیو جو ہے ہم لوگ کرتلال کے سندھ میں بتا چلے گا تب ہم کو خریف کریں گے تم بتاؤ گا کیوں مر رکھیا تم لوگ بتاؤ کیوں ہٹتا کیا ہم لوگ لڑکی شہٹا تھا ہمیں گاہ میں آکے اسی لئے ہمارے گرپنٹ تھی لڑکی نہیں سر گاؤں کی لڑکی تھی سر گاؤں کی لڑکی تھی یہ آجاتی تھی جاتی تھی تو اس کو سر شہٹا تھا سر دیکھتا تھا تھیاند سار تو ہم نے بچھا نہیں لگتا تھا سر اسی لئے سر ہم سر سر جاہو سر ہم سر جانو جانو وہ لڑکی آپ کی کون لگتی تھی ہم لوگ ویریفیکیشن کر رہے ہیں ہم لوگ ویریفیکیشن کر رہے ہیں ہم لوگ ویریفیکیشن کر رہے ہیں اور دوسری چیز نیرچ کے نشاندہی پہ ہی وہ لانس ریکاوری ہوا یہ تبانا جاتا ہے رپسپور علاقے میں ابھی بھی دیتلا لیادر پہ گرگیا ایکٹیو ہے آج وہاں پر حملہ ہو گیا ہم لوگ ویریفیکیشن کر رہے ہیں